بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ احساس راشن پروگرام کی ریجسٹیشن دوبارہ شروع ہو چکی ہے حکومت پاکستان نے ایک بار پھر غریب اور مستحق خاندانوں کو اشیاء خردونوش پر ریایت فرام کرنے کے لیے احساس راشن ریاست پروگرام کی ریجسٹیشن شروع کر دی ہے اگر آپ اپنے راشن میں پنتالیس سو روپے کی ریایت کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس کو سکپ مت کیجئے گا غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے افراد اس پروگرام میں شامل ہو کر روزمرہ کی اشیاء خردونوش پر خصوصی ریایت حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آٹا گھی چینی دالیں چاول وغیرہ جو ہیں یہ آپ کیسے ریایت کے ساتھ خرید سکتے ہیں مکمل ویڈیو دیکھئے گا تو چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اگر آپ کا تعلق بھی کسی غریب اور مستحق خاندان سے ہے تو یہاں آپ کو اس ویڈیو میں اس پروگرام میں ریجسٹریشن مکمل کرنے کا مکمل طریقہ سکھایا جائے گا آپ اس ویڈیو میں بتائے گئے طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ریجسٹریشن کا عمل آسانی کے ساتھ مکمل کر سکیں گے اور روزمرہ کی اشیاء خردونوش کی خریداری پر خصوصی ریایت حاصل کر سکیں گے دوستو اب میں آپ کو اہلیت کا میار بتانے جا رہا ہوں یاد رکھیں اگر آپ احساس راشن پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور راشن کی خریداری پر خصوصی ریایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو درج زیل اہلیت کے میار پر پورا اتر نہ ہوگا بسورت دیگر آپ اس پروگرام کا حصہ نہیں بان سکتے اہلیت کے میار میں جو سب سے پہلی چیز آپ میں دیکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ آپ کی مہانہ آمدنی پچاس ہزار روپے سے کم ہونی چاہیے اہلیت کے میار میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ آپ کا ان ایس ای آر سروے جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے اہلیت کے میار میں جو تیسری چیز آتی ہے وہ ہے کہ ان ایس ای آر سروے کے مطابق آپ کا غربت کا سکور بتیس سے کم ہونا چاہیے اہلیت کے میار کی جو چوتھی شرط ہے وہ ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اہلیت کے میار کی پانچویں شرط بتانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور آپ نے جاننے والوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہم نے اس ویڈیو کو بہت آسان کر کے بنایا ہے اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے کومنٹ کے ذریعے بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اہلیت کے میار کی پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ کا پاکستان کا مستقل رہیشی ہونا ضروری ہے اور اگر ہم اہلیت کے میار کی چھٹی شرط کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ کو پہلے کسی اور سرکاری راشن پروگرام سے امداد نہیں مل رہی تھی اور اہلیت کے میار کی ساتھویں یعنی کے آخری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے نام پر ایک موبائل نمبر ریجسٹر ہونا چاہیے اگر آپ ان ساتوں چیزوں پر پورا اترتے ہیں تو آپ کو راشن میں چار ہزار پانچ سو روپے کی ریعت ملنے والی ہے اگر آپ ان ساتوں شرائط پر پورا اتر آتے ہیں تو اس کے بعد پھر احساس راشن پروگرام ریجسٹرشن کا عمل شروع ہوتا ہے اگر آپ راشن پروگرام میں اپنی ریجسٹرشن مکمل کروانا چاہتے ہیں تو طریقہ کار بہت آسان ہے میں اپنے سب بھائیوں کو بتا دیتا ہوں طریقہ کار کو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے آپ کو پہلے اپنا نس ای آر سروے مکمل کروانا ہوگا لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اپنا سروے مکمل نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی قریبی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آفیس یا یوٹیلٹی سٹور پر نس ای آر ریجسٹرشن ڈیکس پر جائیں اور اپنا سروے مکمل کروائیں سروے کیسے مکمل کروانا ہے اس حوالے سے ویڈیو ہے جو کہ میں اینڈ سکرین پہ بھی دے دوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اس کو آپ نے دیکھ لینا اس کے علاوہ سروے کی آخری تاریخ کیا ہے اس حوالے سے بھی ایک ویڈیو ہے وہ بھی میں اینڈ سکرین پہ اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیجئے گا چونکہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا غربت کا سکور 32 سے کم ہونا چاہیے آپ کو غربت کا سکور صرف اس وقت فرام کیا جائے گا جب آپ اپنا سروے مکمل کروانے گے جیسے ہی آپ اپنا سروے مکمل کراتے ہیں آپ راشن پروگرام میں اپنی ریجسٹریشن آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں جب آپ ریجسٹریشن مکمل کروا لیتے ہیں تو آپ کو صرف اپنے نام پر ریجسٹرڈ فون نمبر سے اپنا شناکتی کار نمبر لکھ کر ڈبل فائیو ڈبل سکس پر ایس ایم ایس کرنا ہے یعنی پانچ پانچ چھے چھے پر ایس ایم ایس بھیجنا ہوگا ایس ایم ایس بھیجنے کے فوراں بعد آپ کو میں آپ کی اہلیت کی تصدیق ہو جائے گی اگر آپ اہل ہیں تو آپ اپنے قریب کے کسی بھی یوٹیلٹی سٹور پر جا کر راشن کی خریداری پر ریایت حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ راشن پروگرام میں اپنی ریجسٹریشن کو مکمل کروانے کے خواہش مند ہیں تو اس کا طریقہ کار نہیت ہی آسان ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایشیا کی خریداری پر ریایت کیسے حاصل کی جائے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہاں مکمل تفصیلات فراہم کر رہا ہوں اپنی خریداری پر ریایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے قریبی یوٹیلٹی سٹور پر جانا ہوگا یوٹیلٹی سٹور پر جانے کے بعد آپ کو اپنا شناکتی کارڈ یوٹیلٹی سٹور کے نمیندے کو فراہم کرنا ہوگا جس کے بعد یوٹیلٹی سٹور کا نمیندہ پورٹل میں آپ کا شناکتی کارڈ نمبر درج کر کے آپ کی اہلیت کی جانچ کرے گا اہلیت کی جانچ کے بعد اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں تو آپ کو کھانے پینے کی ایشیا کی خریداری پر خصوصی ریایت فراہم کی جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یقین اور پساندائی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ